مولانا حسد الحق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ آئے اور ایک بہترین اچھے انداز میں اسلام اور ایڈیوکیشن کے بارے میں کچھ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ قادر الممتدر القدير والصلاة وسلام على السيد البشير اللذیل وعلى آلِه واصحابِه ووالد حالِه الَّذِينَ هُمْ بِالْإِدْدَاءِ جَدِيرًا وبعض فقد قال وَعْدَاءَ بِمُلْكَ مِنْتَنْزِيلِ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بڑی خوشی اور خصدق کی بات ہے کہ آج گجران کے اس تاریخی شہر سنت میں ہم اور آپ اللہ کے نازم کردہ آخری پیغام کی سلسلے میں قرآن کریم کی سلسلے میں غور و فکر کرنے کے لئے جمع دے آج کے اس عظیم شاہر اخلاس میں میں محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں برکتیں اور انوار نازم ہو رہے ہیں میں سوچتا لگا کہ اجلاس سمینارز پانفرینسس دعا توہر پر ہوتی رہتی ہے خصوصیت کے ساتھ آج کے اس اجلاس میں اس رحمتوں اور انوار کی بارش کا سبب کیا ہے کبھی بیٹھے بیٹھے تین باتیں میری سمجھ میں آئیں اور میں نے یہ سوچا کہ یہی تین خنوحات ہیں یہی تین کاران ہیں کہ آج کی اس محفل میں اس قدر انوارِ الٰہی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازم ہوئیں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ چونکہ اس قدرلاز کا قنوان ہی قرآن ہے اور قرآن کے بارے میں خود قرآن نے فرمایا کہ یہ نور ہے اب ظاہر ہے کہ اس قدرلاز کا قنوان ہی نور اس کے اندر انوار و برکتان کی پارشیں نہ ہو تو کیا یہ ایک بجا تھی یہ سمجھنے دوسری بجا میری سمجھنے یہ آئی ہے چونکہ اس قدرلاز جن لوگوں نے پرکت کیا ہے جس باڈی میں آگنائس کیا ہے اس کا نام مدینا ہے اور مدینا اس روح زمین کا وہ ببارک خطہ ہے جہاں دن اور آن اللہ کی رحمتیں اور انبار نازم ہوتے ہیں اب جس اجلاس کو نسبت اس مبارک شہر کے نام سے ہو جائے اس کی اس اجلاس میں اگر اللہ کی خصوصی رحمت نازل نہ ہو تو کیوں نہ ہو اور تیسری وجہ اس رونت اور اس نور اور برکت کی میری سمجھنے یہ آئی کہ مکتبت المدینہ کے جناب اشفاق بھائی ساتھ بہت خلوص کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور محض قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کوری للہ حید کے ساتھ اس اجلاس کا اندکار کیا ہے اور یہ اُن کا خلوص ہے جو اس جلسے میں نور بندر برس رہا ہے یہ تین وجہات ہیں میری نظر میں کہ آج کا یہ اجلاس اتنا نورانی ہے اللہ ہمارے دامنے دل کو اور دامنے مراد کو اس جلسے کے نور اور اس کی برگتوں سے بھر دیتا آمین جیسا کہ پہلے میں ایک معذرت بھی کروں مجھے بڑا انساس ہوڑا تھا بیٹھے ویعام کہ اس مجمع کے اندر ہمارے بڑے معزز اور عزیب بردبر علمہ آئیمہ موجود تھے تو مجھے بڑا انساس تھا کہ مجھے جیسا کمیل کالبیل اور ایک ناکارہ آدمی سٹیٹ پر موجود ہوں اور ہمارے علمہ سامنے رہے ہیں مجھے اچھا نہیں لگا تو یہاں موجود اتنی بھی علمہ ہیں جو بھی عیمہ ہیں علوم دین کے حامل ہیں میں میں اپنی تمام در کمیل اور ناکارہ ان کے اطراب کے ساتھ ان کی بارگاہ میں مادرت پیش کرتا اب چونکہ اہل جلسہ نے اتظامی اثر کیا تھا تو میری کوئی خطہ نہیں آپ جانتے ہیں کہ آج جو مجھے علمان دیا گیا ہے جس پر مجھے گنتگو کرنا ہے وہ یہ کہ اسلام اور تعلیم یا اسلام کا تصور تعلیم اسلام کانسپٹ اور ایجوکیشن اسلام کا تصور تعلیم قرآن کریم کی روشتی میں اس پر آج میں اپنے نہایت ناقص مطالعے کی روشتی میں کچھ ارز کرنے کی جلد کروں گا میں نے اپنی گفتگو کی آغاز میں قرآن کریم کی ایک بہت مشہور معروف صورت کی اتدائی چند آیات تلاوت کرنے کا شرح پاس کیا اللہ تبارک وطالہ نے اپنے مبارک دلان میں بسمی ربک اللہ خلق کس آئت کا نازل ہونے کا وقت اور اس کا سبب سب دو واقع سب جانتے ہیں تفصیل میں جانے کے ضرورت نہیں ہے کہ یہ سب سے اولین قرآن آیات ہیں جو اللہ تبارک وطالہ نے اپنے آخری رسول پر نازل فر گئے پورا واقع آپ کے سامنے ہیں اس کی تفسیل میں نہیں جانا ہے اس آئیت کریمہ سے جو نکتہ میں دینا چاہتا ہوں جو اشارہ دینا مقصود ہے وہ یہ کہ پہلے ہم اس کا ترجمہ کر دیں فرمایے کہ اقرآ بسم ربک اللہ خلق اے حبیب یا اے رسول اپنے رب کے نام سے پڑی اب چونکہ ذکر پڑھنے کہا گیا تو میرا دن چاہتا ہے کہ اس روایت کبھی ذکر کر دوں جو بہت سارے محدثیم نے اس وضاحت کے ساتھ کہ اس کی اثناج جید اپنی کتابوں میں ذکر کیا اگرچہ اس کا تعلق آج کے موضوع سے نہیں ہے وہ روایت یہ ہے آپ میں سے اکثر لوگ جانے 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 کہ جب پہلی مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور سے فرص کیا یا رضی اللہ یا محمد رضی سلام اکر آپ پڑھیں تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں نہیں یا میں پڑھنے والا نہیں نہیں انہوں نے دوبارہ کہا یا محمد اللہ علیہ سلام ادھر اس سارہ باقیہ غار حرام ہو رہا یا آپ جانتے ہیں دوبارہ کہا پھر آپ نے فرمایا ما انا بقاری تیسری مرتبہ حضرت جبریل نے پھر کہا اقراب بسم رسبق اللہ خلق اے محمد اپنے رب کے نام سے پڑھئے ری دنگا نیم آف اللہ کوئیس کریے جس نے آپ پیدا کیا اس کے نام سے پڑھئے جیسے ہی حضرت جبریل نے یہ فرمایا فورا حضور نے کہا اقراب بسم رسبق اللہ خلق یہ روایت عام دو پڑھا اب اس روایت کے سلسلے میں ہمارے علماء نے جو نکتہ بیان کیا ہے اور جس کے لئے میں نے روایت سنائی وہ یہ کہ آخر حضرت جبریل علیہ السلام میں دو بار فرمایا حضور نے ایک رق نہیں پڑھا جب تیسری بار کہا ایک رق بسم رف بکر تو اس وقت جبریل حضور کو پڑھنے کا حکم فرما رہی پڑھنے کی بات کر رہی اگر اس وقت حضور جبریل یہ کہنے سے پڑھ لیتے محص جبریل علیہ السلام سے کہنے سے پڑھ لیتے تو دنیا یہ سمجھتی کہ کائنات میں ایک ذات ایسی بھی ہے جس نے محمد کو پڑھایا جو حضور کی استاذ اور جب جبریل علیہ السلام نے یہ فرمایا یا محمد اطرق بسم رب اے محمد آپ اپنے اس رب کے نام سے پڑھئے جس نے آپ کو پیدا کیا تو حضور کا بلا کام ملک پڑھ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کے اندر حضور کا اگر کوئی استاذ ہے تو وہ ذات مدد ہے وہ ہستی ہے جس نے اسی دنیا کو پیدا کیا ہے اور وہ ذات جو اللہ سے پڑھتی ہو جو ترسکاہی الہی کی طالب ہو وہ کسی اور سے کیسے پڑھ سکتی جس کے معلے میں فرمایا ہو الرحمن علم القرآن جس ذات گرامی کو رحمان میں قرآن پڑھایا ہو حضرت جبریل کیا مجال پڑھا سکے اس لئے جب صرف جبریل نے کہ آپ پڑھ نہیں پڑھا اور جب اپنے رب کے نام سے پڑھ یہ روایت تو زمنت بیچ میں آجائی آگے بڑھتے ہیں پھر کہا فلق الانسان من انسان کو علق سے جمع جل خون سے پیدا کیا آپ پڑھیں اور آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا جی جس نے قلم کے ذری سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو نہیں جان گا یہ نائم کریمہ کا ترجمہ کیونکہ ہمارا موضوع عجل ہے اس حوالے سے ان آیات پر غور کیا جائے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جان چکے کہ یہ آیتیں سب سے پہلی وحی ہیں اللہ کی جانب سے سب سے پہلا پہلی وحی پہلا پیغام ہے اور اس پہلے پیغام کے اندر جو چند آیات اس میں دو چیزیں خاص طور سے قابل ذکر سب سے پہلا لفظ اکرا اس میں پڑھنے کا ذکر اور آدھے چند فرمایا اللہ بالقلم وہ داد جو آپ سے مخاطب ہے جو وہی نانل فرما رہی ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس نے قلم پیدا فرما فرما اور قلم کے ذریعے سے روحوں پڑھنا اور نکھنا سکھایا پھر فرمایا علم الانسان مالم یعلم اور انسان کو سب کچھ سکھا دیا جو کچھ نہیں جانتا تھا پہلی ودی کے اندر فس دیو